بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو سوچا کیوں نے اسی کا تسلسل قائم کیا جائے اور اسی تسلسل کے اندر جس موضوع پر کچھ تھوڑی بہت گفت و شنید ہوئی تھی اسی کو فردر مزید لیبریٹ کرنے کی کوشش کی جائے اور تھوڑی سی خیالات کے تبادلے کا ازار کیا جائے بنادی طور پر ہمارا موضوع جس کی اوپر ہم نے بات شروع کی تھی وہ خودشناسی کے ایک سفر کے بارے میں تھی کہ جس اب وہ کرنے کی وہ طریقہ ہے کیا ہے کیسے بندہ کر سکتا ہے جس کے اندر دو چیزیں ہم نے کہی تھی ایک تو یہ تھی کہ آپ خودکلامی کا تصور لے کیا ہیں اور دوسرا یہ تھا کہ آپ اپنی ذات اور کسی ایسے بندے کے سامنے پیش کریں جو آپ کو آپ کے قیقت سے اشنائی میں آپ کی مدد کریں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہیں کیا ہیں بیسکلی اب خودکلامی کا تصور ہے کیا ہے کیسے مراد یہ ہے کہ کیا انسان کہیں کونیں خدرے میں بیٹ چاہے تنہائی میں اور خود سے باتیں کرنے شروع ہو جائے اور الفاظ کا سہارا لے کے لگا رہے نہیں ہرگز نہیں خودکلامی کا تصور یہ نہیں ہے اور یہ خودکلامی کب اور کیسے آپ کو فائدہ مند ہوگی پہلے اس کی تصور کو سمجھنے کی ایک ضرورت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی بلکہ محسوس کیا ہوگا کہ جب بھی ہم میں سے کوئی بھی چاہے میں آپ ہم میں سے کوئی بھی انسان کوئی بھی اچھائی یا غلطی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے نا تو دور اندر کہیں روح کے اندر آپ سے نا کوئی آپ کو آواز آتی ہے اچھائی کرو تو وہ خوشی کا ایک تصور اندر سے آتا ہے ایک احساس سے اٹھتا ہے اور اگر آپ کہیں سے برائی کوئی برائی کرو تو اندر سے ایک اور احساس اٹھتا ہے جو آپ کو کہیں نہیں کہیں آپ کو متنبع کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہو اب یہ تصور ہے کیا ہے اصل میں جب انسان نے جب عالمِ ارواح کے اندر ایک تصور ہوا تھا کہ اللہ ستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو حضور علیہ السلام کی اتباع میں جب تمام کے تمام انسانوں نے کہا تھا نا کالو بلا تو اس کا دوسرا تصور آپ یہ دیکھیں کہ ہر ایک انسان نے عالمِ ارواح کے اندر اپنے رب سے کلام کیا ہوا ہے روح نے کلام کیا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کی روح آج بھی بغبلا کسی تفریق کے مسلمان کافر کسی کے بھی وہ آج بھی اس چیز کیوں پر مطلب مائل ہے وہ آج بھی اسی اپنے رب سے کلام کی اس نشے میں مست ہے اور آج بھی وہ انسان کا جو ظاہر ہے اس کو اسی بہتری خوبی روحانیت اور پزیٹیوٹی کی طرف کھینچتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان اچھائی برائی کرے تو انسان کو ایک چاہوز اندر سے لگا ہوتا ہے اب پھر ریپورٹس آور ہے یہ بنیادی چیز ہے کہ جو آپ کو انٹرنلی جو آپ کے لیے نا مائلنگ سٹیک ہے جو آپ کو خود انٹرنلی آپ کے اندر ایک جاج بیٹھا ہوا جو آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے صرف فارک اتنا ہوتا ہے کہ ہم اسے یا تو سپریس کر دیتے ہیں ہم اس کی سنتے نہیں ہیں اب دوسری بات ہے کہ میں تو اس کے اندر ایک اور چیز یہ بھی کہتا ہوں کہ خود کلامی کے اندر یہ الفاظ کا سہارا لینا بھی چھوڑ دیں اب وجہ کیا ہے الفاظ پھر کوئی نہ کوئی نہ باہر کی چیز ہیں دیکھیں الفاظ کا انٹریکشن مجھے ضرورت پڑتی ہے باہر کسی سے کلام کرنے کے لیے اور یا کوئی باہر والا کرتا ہے تو وہ باہر والے کے کلام کو لینے کے لیے یعنی دوسرے اندراز میں کہوں تو کہیں نہ کہیں پھر الفاظ کا جو تعلق ہے وہ باہر کی دنیا سے ہے اس کے لیے بے گئتا ہوں کہ خاموشی دنیا قائم کریں جتنا جتنی وسط خاموشیوں کے اندر ہے چیزوں کو محسوس کرنے کے اندر ہے الفاظوں کا دامن تو بڑا کمزور سا ہے بڑا چھوٹا سا ہے آپ دیکھیں نا اگر انسان کہتا ہے نا یار مجھے فلانس اتنی محبت ہے کہ میں کیا بتاؤں مطلب یہ ہوا کہ وہ جو اندر کا احساس جس بات کا جو سمندر ہے نا وہ تو تھاٹے مار رہا ہے مگر الفاظ کی وسط اتنی نہیں ہے کہ وہ ان کا اظہار کر سکے مطلب الفاظ کا دامن بھی کہیں نہ کہیں آگے رک جاتا ہے اور اسی طرح جب ہم کہتے ہیں نا اچھا برا کے لفظ جب یوز کرتے ہیں تو اس ٹرم کی اٹسیلف فی نفس سے یہ لفظ اپنی جات کے اندر پر کچھ بھی نہیں ہے اصل میں اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہمارے دل و دماغ کے اندر ہے نا اصل میں ماں نہیں وہ رکھتی ہے ٹھیک ہے اسی لئے جب ہمیں لفاظ کا سارا لیں گے نا تو میں کہوں جیرہ میں تو اچھا ہوں تو اصل میں جو اندر کی جو اچھے ہونے والی بات ہے نا وہ اندر جانتا ہے یہ الفاظوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو اس لیول پر اکسپلین کر سکے تو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ایک خاموشی کی ایک تنہائی دنیا قائم کریں اور پھر اپنے اندر کا وہ جو آپ کے اندر کے ایک جو منصف بیٹھا ہوا ہے اس کو ذرا کلام کرنے دیں وہ خود کلام کرے گا آپ خود بہتر ہی طرف آئیں گے تو کیونکہ ذرا بعد میں نے مختصر کرنی ہے ویڈیو بہت نمید ہو جائے اب میں آتا ہوں دوسری جیز کی طرف میں آپ کو مدد دے سکتے ہیں دیکھیں اب میں تو ذاتی طور پر زندگی کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کے قائل ہوں ایک ہوتی پرسنل لائف ہے ایک ہوتی جیرنل لائف پرسنل لائف کے اندر یا تو آپ کے والدین ہیں یا آپ کے بہن بھائی ہیں یا آپ کے ساتھ ازہ ہیں یا آپ کے دوستوں میں سے کوئی خاص ہوں گے یا آپ کے تشہداروں میں بھی کوئی خاص ہوں گے ساری کے ساری دنیا آپ کی پرسنل لائف نہیں ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ذاتی زندگی کے اوپر جو ایفیکٹ ہونا چاہیے نا جو تبدیلی آنی چاہیے وہ میری پرسنل لائف کا جو سرکل ہے اس کے اندر کے لوگ اگر میرے لئے کوئی سیجیسٹ کریں تو وہ زیادہ موضوع ہوگا بنسبتاً دوسروں کے اب جس طرح مثال کے طور پر آج کل ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب ہے فیس بک ہے سوشل ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی آگا کوئی نہ کوئی موضوع مل رہا ہوگا کوئی بات کر رہا ہوگا کوئی کیا کر رہا ہوگا اب مساد رسل ربی میں بھی لگا ہوں یہاں پہ دیکھیں میں یہ جو ہر جگہ سے متاثر ہونے کا تصور ہے نا میں ذاتی طور کے اوپر اس کے بالکل قطن بھی حق میں نہیں ہوتا اس کی وجہ ہے دیکھیں دنیا میں کروڑوں انسان ہیں اور آج کل کے دور کے اندر کروڑوں انسانوں تک آپ کی دسترس ہیں تو کیا آیا میں ہر روز ایک نئے بندے سے متاثر ہوں گا اور اسی کی ذات کی خوبیوں کو یا وہ جو وہ کہتا ہے اس کو اپنے اوپر اڈابٹ کر لوں گا پھر ایک اور سوال ہے آج میں نے ایک کو کیا کل دوسرے کو پرسنل تیسرے کو اس کے بعد اگلے بندے کو تو یہ تو پھر کوئی کانسٹنٹ پرسنلٹی تمہاری بانی نہیں بائے گی میں تو جس طرح انسان جس طرح انسان کے اندر ہے خوبصورت بہترین پرسنلٹی وہ ہے جس کے جو خوبیوں کے اندر ایک تسلسل رکھ سکے جو کانسٹنٹ ایک پرسنلٹی بنا سکے ٹھیک ہے اچھا اب اسی سے متعلق کے قوربات یہ بھی آتی ہے کہ کسی بھی بندے کی کوئی بھی تعریف نہیں یا کوئی بھی بات یا کوئی بھی نصیت اچھی سے اچھی بات بھی نہ ہارے انسان کے لئے کارامت یا قابل عمل نہیں ہو سکتی اب کیسے میں ہوں مجھے کوئی مسئلہ ہے مثال کے طور پر میں آپ کے اپنے اس مسئلہ کے حال آپ سے شیئر کرتا ہوں یہاں پہ سو اٹس امپاسیبل کہ کائنات کے ہر بندے کے اسی مسئلہ کا حال وہی ہو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت مجھے جو مسئلہ ہے نا ہو سکتا ہے آپ کو نہیں پتا میرے حالات کیا ہیں میری کنڈیشنز چینج ہوں گی میرے جو اردگرد کے عوامل ہیں وہ کچھ اور ہوں گے میری زندگی کا جو تصور ہے وہ کچھ اور ہوگا میرے کلچر کچھ اور ہوگا میری رہنسین کا انداز کچھ اور ہوں گے تو یہ کسی بھی مسئلہ کے حل کے لیے جو چیزیں کرامت بنتی ہیں نا وہ ان تمام فیکٹرز کو بدرازر رکھتے ہو بنتی ہیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ایک جو میرے مسئلے کھالے گا وہ کتن بھی کسی دوسرے بندے کا منون نہیں ہو سکتا اسی لیے ہر راہ چلتے گی ہر دیکھا دیکھئے گی کوئی بڑے سے بڑا بندہ بھی ہو بات سنیں ضرور اچھی سے اچھی بات سنیں ضرور مگر جب بات پہ عمل کی بات آتی ہے ہر اچھی سے اچھی بات بھی آپ کی لیے کرامت یا قابل عمل نہیں ہوتی اب میں نے اگر کرنا ہے اپنے لیے بہتری کی چیز تو میں انہی بندوں کے سب اس لیے میں نے کہا کہ آپ پرسنل لائف کے جو آپ کی دوائن ہیں اس کے اندر دیکھیں کیونکہ وہ لوگ مجھے واقف ہیں میری ذات سے واقف ہیں میری قیقت سے اشنا ہے جو وہ لوگ ہیں جو میرے غصے میں بھی مجھے جانتے ہیں میری اچھائی میں بھی مجھے جانتے ہیں میری برائی میں بھی مجھے جانتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ لوگوں کے سامنے تو ہم برم رکھتے ہیں ہم ایک جھوٹے پردے رکھتے ہیں ہم جی بھی کرتے ہیں ہم بہت اچھی طرح بات بھی کرتے ہیں اب انہیں تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بندہ فلاں وقت میں کیسا ہے اصل میں جو آپ کی ذات کی بہتری کامل ہے وہ آپ کی اس کنڈیشنز کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جس کے اندر آپ اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتے اور اپنے اوپر کنٹرول نہ کرنے والے جو حالات ہیں ان سے ہر کوئی واقف نہیں ہوتا اسی لئے اور میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ میں نے پہلے کہا کہ میں ان چیزوں کا خود قائل نہیں ہوں کہ ہر رہ چلتے کی چیز کھلیں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ہر انسان کو پتا ہوتا ہے ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں کون ایسا بندہ ہے جو اس کے کھائک سے واقع ہے تو آپ اس کے ساتھ کلام پیدا کریں اور میں کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح کا کبھ بندہ ہو اسی کو اپنے لئے قیمتی جانے اور اسی بندے سے اپنی ذات کی رنمائی کے لئے سبق لے اور تھوڑا سا اس سے مدد لیں تو اگر جب آپ اس طرح کریں گے جب ہم اس طرح کریں گے مثال طور پر پہلے خود کلامی کا تصور اس انداز میں جس کے اندر آپ احساسات اور جذبات کی دنیا میں کھو جائیں گے الفاظ کو اپنے لئے سہارا نہیں بنائیں گے دوسری طرف یہ جو ہر رہ چلتے ہیں بندے سے نصیتیں نہیں کوخاص بندے جن کا آپ کو پتا ہوگا جب آپ ان کی دسترس میں خود کو دیں گے تو پھر یقین ہے یعنی ان دونوں چیزوں کے جو مقصد ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیعت کی تھی اس کا اصل میں اس کی لیبریشن اس لیے کی تاں کہ اب یہ تصور بھی ذرا کھلے کہ یہ کیا ہے اور اصل میں چیزوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اپنی چیز کو سوچ کو کہیں یا وحض و نصیت کرنا اصل میں مقصد یہ ایک سوچ میں نے پچھلی جس طرح بات کی تھی اس کے اندر میں نے کوئی سیجیشن نہیں کی تھی کہ آپ یہ کریں تو آپ اچھے ہیں آپ یہ کریں تو وہ برے ہیں اصل میں ایک سوچ کا تصور کا سوال اور جواب کا وہ جو تصور ہے وہ کھولنا ہوتا ہے اصل میں آپ اپنی دل و دماغ کے اندر وہ سوچنے کی جب ایک سرش شروع ہو جاتی ہے ایک انداز شروع ہو جاتا ہے تو پھر انسان بہتری کی طرف جاتا ہے تو اس لیے آج یہ کچھ تھوڑی بہت گفتگو کی ہے یقیناً کچھ نہ کچھ اس میں ٹھیک ہوگا یہ انسانی حقل کے مطابق جو میں کر سکا ہو کیا ہے انشاءاللہ پھر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے اب ضرور اصل میں جو سنتا ہے اصل میں کامنٹس کے اندر زیادہ فائدہ مند چیز یہ ہوتی ہے کہ جو سن کے آپ اسی سوچ کے تسلسل میں کوئی بات کریں اپنی سوچ کا اظہار کریں باقی گوڑ اچھا برا یہ لائک مائک وہ ٹھیک ہے چیز ہے مگر اصل میں اس چیزوں کی جب سوچ کے تصور آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے تو اس میں زیادہ خوبصورت چیز یہ ہے کہ آپ بھی اسی کے مطابق یا اسی سے لیٹ کوئی نہ کوئی اپنی رائے کا اظہار کریں تو امید ہے اللہ ہمیں بہتری کی تفیق دعا فرمائے تینکیو بیری مچ